تو تالیبان کے خلاف افغانستان میں مضاحمت زور پکھنے لگی ہے قابل پر کنٹرول کے بعد تالیبان کو بڑا تھچکا صبح بگلان میں عبدالحمید دادگر کی مقامی ملیشیا نے ہتھیار اٹھا لیے مقامی ملیشیا نے تالیبان کے قبضے سے اہم زلا پلحسار، دہسلہ، بنو اور اندراب چھڑا کر افغانستان کا جھنڈا لہرا دیا چھٹکوں میں تالیبان کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان میرے حساب سے ابھی بھی ممکن ہے کہ افغانستان میں موجودہ وارلورڈز بھارت کی مالی سپورٹ سے تالیبان کے خلاف قوفناک محاص کھول سکتے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پر پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ماضی میں بھارت نے افغانستان میں تین وارلورڈز کی پاکستان کے خلاف قائدہ قدمات حاصل کی تھی بھارت دوبارہ ایسے کر سکتا ہے ناظرین رشیہ کے فورن میسٹر سرگی لور آف نے یہ کہا ہے کہ پنشیر کے علاقے سے ریزسٹنس شروع ہونے جا رہی ہے افغان موجودہ جو فورج کے کمانڈر تھے بہت سارے ان میں سے بھاگ کے پنشیر کے علاقے میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہیں ویڈیو ظاہر ہی ہیں وہاں سے اور ایک لمبی کتار ہے لوگوں کی جو وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں بہت ہی بیس میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں انہوں نے اعلانیں جنگ کر دیا کھلا طالبان کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ جو ہے یہ جہاد طالبان کے خلاف کرتا کرتا مر گیا ہے میں اس جہاد کو جاری رکھوں گا طالبانیوں کے کابل پر قبضے کے ابھی ارتالیس گھنٹے بھی نہیں بیتے تھے کہ ان کے خلاف بدرو کا بگل بج اٹھائے طالبان بدرو ہی گھٹ نے افغانستان کے تین جلو کو طالبانیوں کے کبضے سے مکت کرا لیا ہے اس دوران بھاری جھڑپوں کی خبر بھی آ رہی ہے جس میں سیکڑو طالبانی لڑا کو ہتا ہت ہوئے ہیں پاکیتان اور طالبان کا خواب لگتا ہے کہ دھارہ سا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے لہٰہ جا اس خیج کو مٹانے کے لیے پاکیتان اس کا بھی ملوہ بھارت پر ڈال رہا ہے کیا ہے پورا ماملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں بھارت کی مالی سپورٹ سے طالبان کے خلاف خوفناک محاص کھول سکتے ہیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پر پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ماضی میں بھارت نے افغانستان میں تین بھارت کی پاکستان کے خلاف قائدہ قدمات حاصل کی تھی بھارت دوبارہ ایسے کر سکتا ہے تاریخ کا سمجھ تو ہم کا بتاتا ہے کہ افغانستان پر قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے اصل مرحلہ کچھ عرصے بعد شروع ہوتا ہے جیسا کہ رشیہ اور امریکہ کے ساتھ ہوا اس بار بھی بظاہر طالبان کو کوئی مضاہمت نہیں ہوئی اور بہت آسانی انہیں افغانستان پر قبضہ کر لیا اس لیے ابھی بھی افغانستان کو سنگین اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے اور اس حوالے سے اس حقیقت کی نشاندہی ضروری ہے کہ بھارت افغانستان میں ہمیشہ آگ بھڑکانے میں مددکار بنا رہا ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ اب نام نحاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بھی یہ اکتم سامنے آگئی اور کہتی ہے کہ طالبان نے افغانستان میں کوئی فتح حاصل نہیں کی بلکہ امریکہ نے ملک ان کے حوالے کر دیا یعنی افغان عوام میں طالبان کو ان کی مقبولیت کو کم کرنے کی ایک سازش رچائی جائے ایک تو یہ کہ ایک بہت ہی بیس میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں انہوں نے اعلانیں جنگ کر دیا کھلا طالبان کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ جو ہے یہ جہاد طالبان کے خلاف کرتا کرتا مر گیا ہے میں اس جہاد کو جاری رکھوں گا اور ساتھ فٹیج ہے جس کے در ان کی جو افواج ہیں باقیدہ ان کو دکھایا گیا ہے تو ایک تو یہ سمجھ لینا ہے کہ اب طالبان چونکہ حکومت میں آگئے ہیں تو all is well ایسا نہیں ہو بالکل اس بات کا یقین ہے کہ اس احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے پیچھے بھارت بھی آ جائے گا اور امریکہ بھی آ جائے گا فنڈنگ بھی کریں گے اسلامی دیں گے تاکہ بلو افغانستان میں صورتحال کبھی ٹھیک نہ رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان نے جنگ تو جیت لی ہے اور اقتدار بھی ان کے قبضے میں آگیا ہے لیکن جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ کہ جلد بازی میں سب سے پہلے انہوں نے جنڈا بدلا اس کے بعد انہوں نے ملک کا نام بدل دیا اس کے اوپر بھی جو افغان عوام ہیں انہی کے زیر اثر ان کے اوپر شدید تحفظات ہیں اور انہوں نے ریزرویچن اپنی پبلک کی ہیں تو یہ سارا سیناریو اگر آپ دیکھیں تو یہ مثال مجھے لگتی ہے کہ all is not very پشور کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ طالبان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے اور انہوں نے اپیل کی ہے امریکہ سے اور یورپ سے کہ ان کو پیسہ دیا جائے ہتھیار دیا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس لڑنے کی ایبیلٹی موجود ہے ان کے پاس فوج بھی تعداد میں موجود ہے لیکن ان کو صرف اسلح کی سپلائی چاہیے ہوگی نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ ریزیسٹنس نے اپنا جھنڈا جاری کر دیا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ناظرین ریزیسٹنس کا جھنڈا ہے جو پنشیر میں انہوں نے ایک نئی موومنٹ شروع کر دی ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا پنشیر کے علاقے سے وہ شروع کر کے یہ ریزیسٹنس پورے افغانستان کو طالبان کے قبضے سے طالبان پچھلی دفعہ بھی اس علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے تھے خطرناک ترین پہاڑ ہیں چٹی المیدان ہیں وادیاں ہیں بڑا مشکل ہے کہ وہاں پہ سپیڈ کیونکہ طالبان نے سپیڈ دکھائی ہے باقی افغانستان میں قبضہ کرتے ہوئے لیکن یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو انیس سو چھانوے سے دو سار ایک کے درمیان بھی طالبان یہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے یہ ایک مشکل علاقہ ہے اور یہاں پہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا جا کے چھپ گیا ہے ناظرین رشیہ کے فورنڈ منسٹر سرگئی لور آف نے یہ کہا ہے کہ پنشیر کے علاقے سے ریزیسٹنس شروع ہونے جا رہی ہے افغان موجودہ جو فوج کے کمانڈر تھے بہت سارے ان میں سے بھاگ کے پنشیر کے علاقے میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے اور ایک لمبی کتار ہے لوگوں کی جو وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں جہاں تک احمد شاہ مسعود کے بیٹا کی بات کی ہے دیکھیں پنشیر ویلی نہ کبھی ماضی میں ان کے ساتھ ہی نہ اب ہے وہ ایک چھوٹا سا پورچن ہے جو سائیڈ پہ ہے اور اس کے لیفٹ رائٹ سے جتنے روح وہ سارے روح سب کور ہو گئے ہیں اصل میں جو بات ہمیں کرنے کی وہ بات کے لیے سب سے بڑا ایشو کیا ہے اور جو آنے والے وقت میں اور زیادہ خطرناک ہوں گے نمبر ون انہوں نے حکومت بنانی ہے حکومت بنانے کے بعد پہلا پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ انہوں نے افغانستان کے کتنے گروپ کو آن بورڈ کیا پہلی چیز دوسری چیز انہیں یہ دیکھنی ہوگی کہ اس پورے شو کو رن کرنے کے لیے پہلے تو 90% فنڈ باہر سے آتا تھا اب فنڈ کہاں سے آنے اس سکت بھارت دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ کسی صورت افغانستان میں امن نہ ہو اور یوں یہ خانہ جنگی کا بہانہ بنا کے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہے ساتھ ہی بھارت کو یہ ہے بلکل حضب نہیں ہوئی بات کہ جو طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے کہا کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی کوئی جگہ نہیں اور ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو بھارت کسی صورت نہیں چاہتا رہا کہ پاکستان کا بلوچستان قبائلی لاکے اور کے پی کے میں افغانستان سے دراندازی نہ ہو اگر افغانستان سے ان علاقوں میں سورش برپاہ رہتی ہے تو پھر عالمی طاقتوں کا سی پیک کو سبتاج کرنے والا ایجنڈا بھی آگے بڑھتا رہے گا میں نے اپنے پورو کے ویڈیو میں اس بات کا ایسارہ کیا تھا کہ ابھی تائلیبانیوں کا ایک لقش ہے کہ افغانستان میں جو چونی ہوئی افسرگنی کی سرکار ہے اسے کسی طرح سے ستہ سے ہٹایا جائے اس لیے جو تائلیبانیوں کے بیبھن گھٹ ہے ان میں ایکتا ہے اور ایک لقش کی کو راگے بڑھ رہے ہیں لیکن میں نے ابھی ایسارہ دیا تھا کہ ان لوگوں کی اصلی پرکشہ تب ہوگی جب ستہ میں بھاگداری کی بات ہوگی ہر گھٹ اپنے اپنے حصے میں جیدہ سے زیادہ ستہ کی حصے داری چاہے گا اور اس سمیں ان میں بیبھوت جرور اُبھر کر آئے گا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ تائلیبانیوں میں پچاس پرسنٹ جو ہے اس میں پستون بہل ہے یعنی پستون کبیلہ کے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ تاجک، اجبک اور ہزارہ آدھی کبیلہ کے لوگ بھی اس میں سامین ہیں ان کبیلہ کے لوگوں کو اپنے اپنے کبیلہ کے سمرتھن بھی دوسرے دیشوں سے پرابت ہے جن کی جیسی جاتی جس دیش سے ملتی ہے جیسے ایران سے سمرتھن ملتا ہے ترکی سے سمرتھن ملتا ہے اور اجبکستان سے سمرتھن ملتا ہے اس لیے ان سے سمرتھن پا کر ان کے اس سارے پر ہی آگے کی یہ رنیتی تائی کرتے ہیں اکثر پستون اپنی بہلدتا کے کارن ہیکڑی دکھاتے ہیں جیسے ان کبیلہ کے لوگ خلاف ان کے رہتے ہیں ان میں اسنتوش رہتا ہے اسی کارن جب ستہ میں بھاگیداری کی بات آئی اور ان کو ستہ میں ان کے انپاد کے انصار حصہ نہیں مل رہا ہے تو اب بدروہ کے سور سامنے آئے ہیں اور اسی کارن اب ایک گڑ جو پہلے نوردن ایلائنز کا حصہ تھا جو تالیبان کے خلاب تھا لیکن اب سرگنی کی سرکار کے ساتھ لڑنے کے لیے تالیبان کے ساتھ آیا تھا اور تالیبانیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کے انپاد میں حصہ دیا جائے گا لیکن اب جب ستہ میں تالیبانی آ گئے تو حصہ دینے سے مکر رہے ہیں اس لیے اس گھٹ نے بغاوت تالیبانیوں خلاب کر دیا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بغاوت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ لوگ جا کر پنسیرہ میں اپنا نیا جھنڈا بھی بنا دیا ہے اور تین جیلے جو پہلے تالیبانیوں کے ادھین تھے اس کو قبضے سے مکت کر لیا ہے اور یہ بدروہ آگے بڑھنے والا ہے ان لوگوں نے امریکہ آدھی دیسوں سے مانگ بھی کیا ہے کہ وہ مدد کریں اور مدد کریں گے تو ہمارے پاس سینا ہے ہمارے پاس لوگ ہیں ہم لوگ تالیبانیوں کے قبضے سے پورے افغانستان کو مکت کر لیں گے آنے والے دونوں میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آج جو پاکیتان اور تالیبان کے لیے ایک بڑے صد میں سے کم نہیں ہے لیکن پاکیتان کسیانی بلی کھمبانوں چے اس کا بھی ملوہ بھارت پر ڈال رہا ہے کہ یہ سب جو کاروائی بیدرو کی ہوئی ہے تالیبانیوں کے خلاف یہ بھارت کا کیا کرایا ہے اب پاکیتان کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر معاملے میں بھارت کو گھسیٹا ہے اس سے اب کیسے مقت پایا جائے گا یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پاکیتان کو اپنے گریبان میں جھاکر اپنی ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے نہ کہ ہر بات کا جو دوسی ہے اسے بھارت پر ڈالنا چاہیے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے